بولی وڈ جگت سے ایک بہت دکھ بھری خبر سامنے آئی ہے بولی وڈ ایکٹرس دیویہ سیٹ شاہ کی بیٹی مہیکہ شاہ کا ندن ہو گیا ہے کم عمر میں مہیکہ نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا ہے اس دکھت خبر کی جانکاری خود مہیکہ کی ماں نے دی آپ کو بتا دیں مہیکہ شاہ کی عمر صرف چوبیس سال تھی قریبی سورسز کے مطابق مہیکہ کا اچانک ندن ہوا ہے پانچ اگس کو انہیں بخار آیا اور دورہ پڑا یعنی سیشر ڈیس آرڈر کی وجہ سے ان کا ندن ہو گیا پریوار ابھی بھی ان کے ندن سے صدنے میں ہے انہوں نے آٹھ اگس کو پراتھنا سبھا رکھی ہے دیویہ نے فیس بک پر ایک پوسٹ شیئر کی جو کی بیٹی مہیکہ کے پریئر میٹ کی تھی اس پوسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ مہیکہ نے پانچ اگس دوہزار چوبیس کو اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا تھا آپ کو بتا دیں دیویہ شاہ سیٹ بولی وڈ کی جانیمانی ایکٹرس ہیں وہیں ان کی ماں سشما سیٹ بھی ایک لیجنڈ ایکٹرس ہیں دونوں ہی ماں بیٹی کا شاروخ خان کے ساتھ گہرا کنیکشن ہے دیویہ کو جہاں شاروخ اپنی ایکٹنگ گروہ کہتے ہیں تو وہیں سشما کنگ خان سنگ کبھی خوشی کبھی غم میں کام کر چکی ہیں دیویہ اور شاروخ کی دوستی ان دنوں سے ہے جب وہ این ایز ڈی میں ایکٹنگ کی پڑھائی کیا کرتے تھے اس دوران ان دونوں کے منٹور بیری جان رہے ہیں جانتے ہیں کہ آخر یہ سیشر ڈیس آرڈر کیا ہوتا ہے سیزر جسے دماغی دورہ یا فٹس بھی کہتے ہیں یہ بیماری کسی بھی عمر کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے جب دماغ میں کسی طرح کا الیکٹریکل ڈسٹربنس پیدا ہونے لگتا ہے تو یہ دورے پڑتے ہیں فٹس یا سیزر کے دوران انسان کا ویوار سوچنے اور سمجھنے کی شمطہ کافی پرباوت ہوتی ہے اگر آپ کو دو بار سے زیادہ سیزرز یا دورے آ چکے ہیں تو اسے اپیلیپسی یعنی مرگی بھی کہہ سکتے ہیں یہ دورے الگ الگ طرح کے اور الگ الگ وجہوں سے ہوتے ہیں دورے کا وقت تیس سیکنڈ سے دو منٹ تک کا ہو سکتا ہے کئی بار یہ پانچ منٹ تک کا بھی ہو سکتا ہے جسے خطرناک مانا جاتا ہے ایسے میں آئیے اس کے لکشن کیا ہوتے ہیں وہ بھی جان لیتے ہیں اس کے لکشنوں میں اچانک در لگنا بیمار محسوس کرنا چکر آنا دیکھنے کی شمتہ پر اثر پڑنا ہاتھ اور پیر کا بیلنس ٹھیک نہیں ہونا شریر میں اکڑن پیدا ہونا مو سے جھاک جیسے نکلنا اچانک سے گر جانا دانت پسیجنا جیپ کانٹ لینا اچانک تیزی سے آنکھوں کا گھومنا آواز میں بدلاؤ آنا موڈ میں اچانک بدلاؤ ہونا دورے فٹس یا سیزرز کا کارن کیا ہو سکتے ہیں آئیے وہ بھی جان لیتے ہیں تو ان کے کارونوں میں ہیں دماغ میں چوٹ کے کارن برین میں بلیڈنگ ہونا مینن جائنٹس بخار آنا نیند کم آنا باڈی میں سوڈیم کی ماترہ کم ہونا پین کلرز زیادہ کھانا سٹروک آنا برین ٹیمر ہونا ڈرکس کا سیون کرنا زیادہ شراب پینا سیزر سٹروک سیر میں کوئی گمبیٹ چوٹ لگنا کسی طرح کا انفریکشن ہونا اگر آپ کو سیزرز یعنی دورے پڑتے ہیں تو ڈاکٹر سے ترنت ملنا چاہیے اگر دورے کا وقت پانچ منٹ سے زیادہ ہے تو ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ جانکاری پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شکر کریں اور چانل کو سبسکرائب کرنا آپ بلکل نہ بھولیں موسیقی